اسلام علیکم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا how to the page setting in AutoCAD ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو AutoCAD کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ AutoCAD میں page setting کیسے کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ایک یہ drawing نظر آ رہی ہوگی تو یہ آپ کو سامنے drawing نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ page ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے page setting manager میں ٹھیک ہے تو اگر تو آپ layout 1 ہے ہمارے پاس تو ہم اسی کے اندر setting کرتے ہیں یہ پہلے A4 کی setting ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو A3 میں convert کریں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ادھر جانا ہے ٹھیک ہے ادھر سے جناب آپ نے لے لینا ہے A4 ٹھیک ہے A3 paper لے لیتے ہیں A4 بھی نہیں لیتے تو ہم A3 کا paper لے لیتے ہیں صحیح ہے تو آپ کس طرح پسند کرتے ہیں portrait چاہتے ہیں یہ landscape ٹھیک ہے تو دوسری طرف آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کو color میں چاہیے تو آپ نے اس کو پر click کرنا ہے اگر آپ کو black and white چاہیے تو monochrome میں جانا ٹھیک ہے تو ہم color کا select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے custom میں اس میں جانا ہے one by one ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے اوکے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے setting ہو گیا تو یہ نظر آ رہا تھا اس کو layout کو حتم کر دیتے ہیں تو ہمیں ابھی کیا چاہیے اگر آپ check کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں di enter کریں ٹھیک ہے distance کی command آپ page کے جو lab آپ check کر لیے آپ کے سامنے ہے صحیح ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا جی ابھی سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے mv کی command use کر لیتے ہیں تو ہم ادھر سے ادھر سے ادھر ہم click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح سا نظر آ گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہمیں چاہیے تو ہمیں صرف اس کے قریب چاہیے تو وہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے پھر mv کی command use کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ ادھر جا کے ادھر اس کو page کو جتنا آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح سا پورے کا پورا page آ جائے گا ہمیں صرف ایک مدرکہ چاہیے صرف ایک layout تو ہم اس کے درمیان میں double click کریں گے ٹھیک ہے تو ہمیں جونسا چاہیے ہمیں for example یہ والا چاہیے تو یا کوئی بھی آپ کے سامنے ہی ہے تو آپ کو جونسا چاہیے آپ بتائیں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جناب اس میں سے اب جو چلو یہ دیکھ لیں یا یہ دیکھ لیں اس کو کار لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ یعنی کہ اس کو change کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے جناب پہلے سب سے پہلے ms کی command use کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم z کی ٹھیک ہے پھر object کو select کریں گے جونسا ہمیں کرنا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں یہ والا چاہیے تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سا آ گیا ہے اگر آپ اس کو اور بھی use جائیں وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سا نظر آئے گا تو اگر آپ سیدھا ہم اندرے آپ selection کرنا چاہتے ہیں فارجامپل ابھی فارجامپل میں اس کے اوپر زیڈ کا enter دباتا ہوں تو وہ بولتا ہے all center ٹھیک ہے extra previous scale window object وہ بور ہے object اگر تو آپ نے یہ والا صرف چاہیے تو ٹھیک نہیں تو اگر آپ اس طرح click کریں گے وہ automatically subject کو click کر لے گا ٹھیک ہے تو آپ نے click کر دیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے mo enter ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہ کرنا ہے ps enter ٹھیک ہے اگر تو آپ اس object کو lock کرنا چاہتے ہیں تو آپ lock بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جناب یہ آپ کا سامنے نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے lock کر دیا تو یہ بھی ہو گیا lock ٹھیک ہے اس طرح آپ page کی setting کر سکتے ہیں تو یہ تھا چھوٹی سی ویڈیو آپ کو یہ بھی پتا چاہتے ہیں اب ایک فارز امپل آپ کے پاس کوئی ویڈیو آتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو جو آپ کے پاس آئی ہے آپ اس کی setting change کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ جس طرح بھی یہ lock ہو گئے ہیں تو آپ اس lock کو کیسے دوبارہ ہتم کر سکتے ہیں تو پھر وہ آپ نے اس کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے بہا سمجھ جائی یعنی کہ اس کے اوپر کلک کریں ادھر سے بھی ہو سکتا ہے آپ کلک کر دیا آپ جا کے اس میں setting میں جا کے ٹھیک ہے بہا سمجھ جاری کی نہیں سب سے پہلے کرنا ہے آپ نے مو پھر enter کر لینا ہے یہ آپ کا سامنے آ گیا اس میں پھر آپ نے کہا یہ دیکھیں جناب اس میں اس نے بتایا ہوا ادھر بتایا گا کہ آپ ادھر سے اس کو no کر دیں yes کو مطلب ہے کہ لاکھ ختم کرنا ہے اس کو yes کر دیں اگر نہیں کرنا چاہتا تو آپ کے مرضی تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹس بھی کر دیں آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ thank you السلام علیکم سلام علیکم پھر آپ کو دیں تو